بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ صوبہ بلوچستان کی پیپلز پارٹی کی قابینہ ہے بالخصوص صدر صاحب علی محمد جھڑک ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اقبال شاہ صاحب اور ہمارے انفرمیشن سیکرٹری صاحب سردار سربلن صاحب ہمارے ساتھ ہیں پورے بلوچستان سے دور دراز سے آئے وے انفرمیشن سیکرٹریز بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارا پارٹی کا انفرمیشن کا اجلاس ہوا بحیثیت مرکزی انفرمیشن سیکرٹری یہ میرا دورہ ہے انفرمیشن کے حوالے سے بلوچستان میں اور اتفاق یہ ہے کہ آج ہی کے دن ہمارے ملک کے وزیرعظم اور تبدیلی سرکار کے سرپرست عمران خان صاحب بھی آج صوبے میں موجود ہیں اور مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ جو افتتا کچھ عرصہ پہلے سیپیک کا ایک منصوبہ ہے جو افتتا جو افتتا جو افتتا جو افتتا ہوا تھا وہ آج انہوں نے جو افتتا کیا ہے اور دوسرا ان کا شاید پروگرام گوادر میں ہے جو اے پورٹ کا وہ افتتا کر رہے ہیں اور وہ اے پورٹ بھی ماضی کی حکومت نے اس کو کنسیر کیا کنسپشن سیپیک کا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تو یہ تبدیلی سرکار کی جو تبدیلی آپ نے دیکھی ہے بلوچستان کے حوالے سے اگر یہ دو افتتا ہوئے ہیں تو کئی اور افتتا ہم نے دیکھے کئی منصوبیں افتتا ہوئے لیکن بلوچستان کی عوام نے ان کو ختم ہوتے نہیں دیکھا آپ کے آگے سیپیک کا ایک مثال ہے کہ سیپیک کے نام پر پچھلی حکومت نے کئی سارے منصوبیں بنائے لیکن بلوچستان میں نہیں نظر آئے کہیں اور نظر آئے میری اطلاع کے مطابق سیپیک میں صرف ٹو پسنٹ جو اخراجات ہوئے ہیں ٹو پسنٹ سے بھی کم وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں اور صرف افتتا کرنے سے بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے سب سے پہلے تو نیریٹیو بل کرنا ہے ہماری جماعت میں یہ ضرور کہوں گی کہ دو ہزار آٹھ میں جو پیپلز پارٹی کی کوالیشن گورنمنٹ آئی انہوں نے بلوچستان کے لیے ایک جامع بیانیاں دیا آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اور زرداری صاحب نے حالانکہ وہ یا ہماری پارٹی ذمہ دار نہیں تھے جو احساس محرومی بلوچستان میں ہوئی انسرجنسی ہوئی اکبر بکٹی صاحب کی جو شہادت ہوئی لیکن انہوں نے آتے سے ہی بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگی اور اس کے بعد آغاز حقوق بلوچستان میں بیانیاں ہم نے یہ دیا کہ وفاق سے جو دوری ہے بلوچ عوام کی وہ کیسے ختم کی جائے اور اس میں سب سے اہم ایشو جو ٹچی ایشو ہے جو اس وقت بھی لوگوں کے دل اور ذہن میں ہے وہ ہے مادنیات کا ایشو کہ یہ مادنیات جو ہے یہ ملکیت بلوچ عوام کی ہے لیکن کیا ان کو وہ وسائل جو ہیں وہ واپس ان کو بینفٹس وہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں اور دوسرا احساس محرومی کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان مارے مارے پھیر رہے ہیں لیکن بے روزگاری ہے آغاز حقوق بلوچستان میں یہ دونوں پوائنٹس اڈریس کیے گئے ایڈین ایمنمنٹ میں یہ سارے پوائنٹس اڈریس کیے گئے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے جس کا ابھی تک ابھی آٹھ ماں ہو گئے ہیں وہ آئے کہ ہم جی بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے اور ہم کروڑوں کروڑ لگ بھگ کروڑ نوکری دیں گے ہم گھر دیں گے ہم انصاف کریں گے لیکن ابھی تک صرف ہم نے یہی دیکھا بلوچستان میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو جوب سے کوئٹا روڈ کا افتتہ ہوا آج کوئٹا سے جوب کا افتتہ ہوا اس کے علاوہ بلوچستان سندھ میں میں سندھ سے ہوں میں سندھ کو آپ کو سندھ سے یہ میں ضرور گلا کروں گی وفا کی حکومت سے کہ سندھ کے جیسے بلوچستان کے ساتھ ایک نائن سافیہ ہو رہی ہے سندھ میں بھی یہی حال ہے ایک سو بیس ارب ہمارے جو ڈیویزبل پول کے پیسے ہیں وہ وفا کی حکومت رکھ کے دبا کے بیٹھی بھی ہے مجھے نہیں پتا پنجاب میں بھی ضرور محرومی ہوگی لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ محرومی پنجاب کی اس وقت بوزدار ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیف منسٹر جو ہے جو عمران صاحب کے وسیم اکرم ہے سیاسی وسیم اکرم ہے ان کی کیا کرتگی ہے اور خیبر پختون خان میں تو بی آر ٹی مجھے پتا چلا ہے کہ بلوچستان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ساٹھ ارب سے بھی کم ہے لیکن پشاور میں جو بی آر ٹی بنی ہے وہ اب مکمل نہیں ہوئی لیکن اسی ارب اس پہ شاید لگ بک خرچ ہو گئے سالانہ بجٹ سے بات جاوز کر چکے گئے جی تو یہ حال ہے تبدیلی سرکار کا اب اس وقت ایک آواز ہے صرف جو عمران خان صاحب ان کی کابینہ کو چلنج کر رہی ہے اور وہ آواز ہے ہمارے نوجوان لیڈر بلاول بھٹو زرداری کی آپ نے دیکھا کہ ایک جھلکی آپ نے دیکھی چھپیس اور ستائیس کو جو ٹرین میں انہوں نے ایک سفر کا آغاز کیا جو لارکانے تک اور وہ لارکانہ ہم سٹوپ سمجھے وہ سفر کا ابھی انہوں نے آگے بھی جانا ہے بہت لیکن کیونکہ چار تاریخ کو شہید زلفکار علی بھٹو کی برسی ہے تو انہوں نے وہاں پر ایک سفر سٹوپ کیا لارکانہ لیکن جہاں جس جس سٹوپ سے چھوٹے بڑے سٹوپس ایسے سٹوپس شاید جن کا آپ نے نام بھی نہ سنا ہو چھوٹے چھوٹے سٹوپس میں بھی ہزاروں کارکنوں کے حجوم نے ان کو ویلکم کیا ان کے لیے آٹھ آٹھ گھنٹے انتظار کیا اور اس چھوٹے سے ٹریلر کو دیکھ کر آپ نے دیکھا کہ وفا کی حکومت ان کے وزراء کتنے خوف زدہ ہوئے ہیں تو ایک آواز جو اس وقت بلند ہے جو عمران خان کی ناکس پولیسیوں کو چیلنج کر رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس وقت دینے کے لیے تبدیلی سرکار کو کچھ نہیں ہے ہاں لے بہت لیا ہے انہوں نے آپ سے ہر مہینے جو بلز وصول کر رہے ہیں گیس کا بل ہو بجلی کا بل ہو جو بڑھے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں اب بھی اور بڑھائیں گے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک سال میں تین دفعہ بجٹ پاس ہو اب دو دفعہ اس حکومت نے فائنانس سپلیمنٹری بل دیا اور ایک بجٹ جو ہے نون کی حکومت میں دیا اب چوتھا بجٹ آنے والا ہے اور اس پہ ریکمینڈیشن کیا ہے کہ جی بجلی کا بل پڑھائیں اور گیس کا بل پڑھائیں اور مجھے لگتا ہے جو میں نے سنا ہے کہ اب اتنے بل بڑھیں گے کہ لوگ کرزے لیں گے بل بھرنے کے لئے تو یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کی حکومت جو میں سمجھتی ہوں کہ نظریاتی لیول پر سبسٹانٹیو کھوکھلی حکومت ہے کوئی ویژن ہمیں نظر نہیں آیا کل انہوں نے اعلان کیا کہ سوشل پروٹیکشن کے اوپر بات کریں گے وہ کچھ کام کریں گے ابھی آپ کچھ بات کریں گے ہم نے چھٹے مہینے میں اپنی حکومت کے تاریخ کا ملک کا ایشیا کا دنیا کا سب سے بڑا سوشل سیکٹر پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا جس سے پچاس لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں پچاس لاکھ خواتین کو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کیش مل رہا ہے آج اس حکومت کے آتے سے ہی وہ کیش بھی ٹرانسپر نہیں ہو رہا جگہ جگہ میں جاری ہوں تو جی کوئی سروے چل رہا ہے اب وہ سروے کتنے مہینے چلے کتنے دن چلے تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہتے رہے ہیں جی اس کی چیخیں نکلیں گی اس کے چیخیں نکلیں گی کیونکہ آنے والے دنوں میں اب یہ عوام کا سبر جو ہے وہ اس کا پیمانہ جو ہے وہ انتہا تک آ گیا ہے اور بجٹ تک ضرور انتظار ہوگا اگر ان کی پولیسیوں میں تبادلے نہیں ہوئے عوام کو ریلیف نہیں ملا تو پھر لارکانہ سے کافلہ جو ہے وہ آگے جائے گا اور پھر بلوچستان کے کارکن بھی جوئن کریں گے پھر ساؤت پنجاب کے کارکن بھی جوئن کریں گے پھر پوٹوہار کے کارکن بھی جوئن کریں گے پھر پشاور خیبر پختنخواہ کے گلگت پلتستان کے آزاد کشمیر کے بھی کارکن جوئن کریں گے دوسرا جو ایک اس کا بہت بڑا انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے ناب کا ایشو ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ ناب جو ہے وہ ان کے لیے ایک سموک سکرین ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس جو اتنی ناکس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اتنا کمزور کریں کہ پھر کوئی پوچھنے والا نہ ہو آج میری آغا سراج جو سپیکر ہیں ہمارے سندھ اسیمبلی کے ان سے بھی میری اس وقت بھی بات ہوئی ہے کہ وہ ایک آئینی ادارے کے کسٹوڈین ہے اور جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں سندھ کے وہ پروونشل اسیمبلی جہاں سے ساری قانون سازی ہوتی ہے ساری پالسی ہوتی ہے اس کی کسٹوڈین آغا سراج صاحب اس وقت نائن بائی فائی فیٹ کے چھوٹے سے کھولی میں اس وقت وہ بند ہیں یہ حالات ہیں دبدیلی سرکار کے کہ ایک منتخب سپیکر کے ساتھ انہوں نے یہ حال کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چیمن بلاول بھٹو زرداری ایک سال کے تھے جب وہ کمپنی بنی ہے اس کے اوپر ان کی نیپ کے حاضریہ انہوں نے ڈال دی ہے اور کئی سارے ہمارے لیڈرشپ نے کتنی حاضریہ اس وقت کارٹی ہیں تو یہ جو نیپ ہے یہ صرف ایک سموک سکرین ہے اگر کرپشن کی بات ہم کریں تو جتنی انریجسٹرڈ پراپٹیز دبائی اور باقی ملکوں میں ہیں ان سے کئی ریجسٹرڈ پراپٹیز تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ہے خود ان کی بہن جو ہے باجی صاحبہ ان کی انریجسٹرڈ پراپٹیز ہیں تو ان کے اوپر جائی ٹی کیوں نہیں بنتی آپ بلاول ہاؤس کے لانڈری کے بل تو کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے کیوں آیا ہے میں پوچھتی ہوں کہ پچھلے کئی سال کتنے سال بیس سال میں بنی گلہ جب آپ ایک لاکھ صرف امران خان صاحب نے ایک لاکھ روپے ٹیکس دیا تو بنی گلہ جو پتہ نہیں کتنے ہیکٹرز کی ارازی پر ایک ایگرکلچرل ایسٹیٹ ہے اس کے بجلی کے بل کہاں سے آتا ہے اس کی لانڈری کے بل کہاں سے آتا ہے اس کی گیس کے بل کہاں سے آتا ہے ان کے کھانے کے بل کون دیتا ہے تو اس کے اوپر جب آپ جائی ٹی بنائیں گے پوچھ کچھ ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ڈھونگ اور یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی بہت خوشی ہوئی میں چاہوں گی کہ میں صحافیوں سے خود بھی انٹریکٹ کروں پریس کلپ میرا آنا ای بلیو آپ کے ابھی الیکشنز ہونے کو ہیں ورنہ میں ضرور پھول لے کے آتی آپ کی نئی کابینہ کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہماری لائن جسٹس کے حوالے سے میٹنگز کم ہوئی ایسٹی جی سے زیادہ ہوئی لائن جسٹس کے حوالے سے افکارس جو اس وقت اہم ترین ایشو ہے جس سے شاید بہت زیادہ اور احساس محرومی ہے وہ مسنگ برسنز کا ایشو ہے اختر منگل صاحب کے جو چھے پوائنٹ ایجنڈا ہے ان میں یہ ایک ہے اور ہم جب پارلمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان کا اس آواز میں ہم ان کا ضرور ساتھ دیتے ہیں دوسرا ایشو جو بلوچستان کا جو میرے نزدیک بھی ایک لائن جسٹس کے اینگل سے ایشو ہے کہ جو یہاں پر انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوتی ہیں آپ کا وسائل آپ کے ہیں گوادر پورٹ کی انٹرنیشنل اگریمنٹ ہو سینڈر کی ہو ریکو ٹک کی ہو یا سی پیک کے جو اس وقت موہدے ہو بلوچستان کی قیادت اور اکروس دی بورڈ قیادت وہ قیادت حکومت میں ہو وہ قیادت اپوزیشن میں ہو وہ قیادت سیول سوسائیٹی ہو کہیں نہ کہیں ان کو کانفیڈنس میں وفاق کو لینا چاہیے لینا ہوگا جو پچھلی دور حکومت نون کی گزری اس میں ہماری مین گلہ سی پیک کے اوپر یہ نہیں ہے کہ سی پیک کیوں سی پیک کے ساتھ نیشنل کنسنسس ہے ہمارا سوال یہ تھا کہ اولین آپ کو جہاں جہاں سی پیک کے پروجیکس ہیں ان کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا اور ٹرانسپیرنسی دینا اور اس وقت بھی یہی ایشو ہے میری جو میمبرز سے بات ہو رہی ہے کل ہم نے دیکھا بلوچستان اسیمبلی بھی گئی تو وہاں یہ احساس ہے کہ اس وقت بھی سی پیک میں جو معاہدے ہو رہے ہیں یا بلوچستان کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں بلوچستان کے جو قیادت ہے سیاسی قیادت ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا یہ ایشو اس وقت بھی ہے اور ہم جب پارلمنٹ میں بات کریں گے تو اس ایشو کو بھی ضرور ہائلائٹ کریں گے اور ہماری پارٹی تو ویسے بھی وفاق کی علامت ہے ہمارے چیمن صاحب ہو کو چیمن ہو تو بلوچستان جو ہے وہ سہر فرست ہے ہماری لسٹ پر جہاں پر ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک نیچرل بات ہے ہم جو بینچز ہمارے پڑوس میں نون بیٹھتی ہیں اور پارلمنٹ کے میں بات کر رہی ہوں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہے ریسوسز ان کے پاس ہیں پالیسیز ان کی چل رہی ہیں تو جب ہم اپوزیشن میں اس وقت ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو بلکل کہیں کہیں ہمارے ڈیفرنسز تھے لیکن جب نون کی جہاں ناکس پالیسیاں ہوں جہاں اورنج ٹرین دو سو عرب میں بن جائے اور بلوچستان کے سارے بجٹ جو ہے وہ تین سال کا بجٹ ایک سڑک پہ چلا جائے تو ہم اور پی ٹی آئی ساتھ مل کر آواز اٹھاتے تھے اس وقت بھی اگر پچاس کروڑ پچاس لاکھ گھر نہیں بنے ایک کروڑ نوکریاں نہیں دی گئیں تو ہم اپوزیشن میں ساتھ پیٹھے ہیں نون اور ہم لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک ہی آواز ہیں ہماری آواز الگ ہے ہماری آئیڈیالوجی الگ ہے ہماری تاریخ ایک ہے جدوجہد کی اور صرف اور صرف ہم اس اجنڈا پہ ساتھ ہیں کہ جہاں بھی پی ٹی آئی کی ویکنسز ہوں گی بحیثیت اپوزیشن ہمارا یہ منڈیٹ ہے کہ ہم جو ہے عوام کی اکاسی کریں جو مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے جو بلز اتنے زیادہ کرزے اتنے سارے لے لیے ہیں اتنے کرزے لے لیے ہیں کہ میرے خیال سے خود سٹیٹ بینک نے مجھے بتایا کہ تین خرب سات ماہ میں تین خرب کرزے تین خرب روپے کرزے عمران خان صاحب نے لے لیے ہیں لیکن ان تین خرب سے کیا چلے آپ چھے کرپ بھی اگر آپ نے لیے اور اس سے اگر لوگوں کے پاس سستی بجلی ہو سستے بلز ہو روزگار ہو تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ نے کتنے خرب کرزے لیکن آپ وہ خربوں روپے لے رہے ہیں وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں جب ایڈ دی اینڈ اف دی ڈے ایک سو پچاس فیصد گیس کے بل آپ ہی لوگوں کو بھرنا ہے اور مجھے یہ حیرت ہے دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا پہلی بات پلوچستان پس ماندہ دوسری بات پلوچستان خود مادنیات پیدا کر رہا ہے گیس پیدا کر رہا ہے سندھ جو ہے وہ گیس دے رہا ہے جب اینڈ نے یہ ریکنائز کیا ہے کہ پہلا حق اس ریسورسز کے اوپر ان لوگوں کا ہے جہاں پر وہ مادنیات آ رہے ہیں تو پھر آپ گیس کا بل کیوں مہنگا دیں اور سندھ کے لوگ کیوں مہنگا بل جو ہے وہ گیس کے دیں یا ایون خیبر پخت انخواہ میں بھی گیس ہے وہ کیوں دیں تو جہاں جہاں وسائل ہیں وہاں تو آپ کو ان لوگوں کو ریلیف دینا ہے آپ نے الٹا ان سے آپ بیٹھ کر ان کے وہ نوالے بھی آپ چھین رہے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ وکٹمائزیشن کرپشن کے نام پر ہو یا کسی اور ایشو کے نام پر ہو وہ پیپلز پارٹی اور ان کے کارکنوں نے فیز کیا ہے شہادتیں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے فیز کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ گیارہ بارہ سال کس لیڈر نے جیل میں کاتے ہوں ان کیسز میں جن میں بعد میں ان کی بریت ہو گئی ہے جو آسفلی زرداری صاحب ہے تو جب نائنصافی ہوگی اور اس وقت نائنصافی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جو پیپلز پارٹی ایک واحد حکومت ہے اس وقت جو آپوزیشن میں ہے وفاق سے وہ ہے سندھ اور وہاں کے آپ نے مجھے بتائیں کہ دنیا میں کب اور کہاں سپیکر جو ہے جب بھی کوئی اریسٹ ہوتا ہے کوئی بھی پارلمنٹ کا میمبر اگر اس نے کوئی جرم کیا ہو یا کوئی اس کے چارجز ہو جب وہ اریسٹ ہوتا ہے اس کی پرمیشن سپیکر دیتا ہے آپ نے اس سپیکر کو ہی اندر کر دیا تو یہ کس قسم کا انصاف ہے اور وہ بھی کوئی سپیکر دینے پر نائنصاف کے اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ دیکھیں چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو ہم لوگ فیس کریں گے لیکن ایک سولجر ایک ریٹائرڈ سولجر کیا خط لکھے کیا ہے اس کی کیا آواز ہے اس کی کیا التجا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس نے خط لکھا ہے کہ میں ایک اونربل سولجر ہوں دو اوارڈز میں نے ملک کے لیے مجھے ملے ہیں ملک کی خدمت کے لیے اور مجھے ایک ناکس اور چھوٹے سے ایک چارج کو آڑ لگا کے آپ نے میری ریپیوٹیشن خراب کی ہے اس لیے میں اپنی زندگی لے رہا ہوں یہ اس کے ورڈز ہیں تو ناب اس وقت جو ناب کا قانون ہے وہ ایک کالا قانون ہے اور ناب جو ہے اس وقت عام سٹیزنز کو وکٹمائز کر رہی ہے اور اس قانون کو فیل فور پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فیل فور اس قانون کی تبدیلی ہونی چاہیے ہاں بالکل اعتصاب ہونا چاہیے لیکن اعتصاب کے آڑ میں اگر آپ انتقام کریں گے تو پھر آپ کا جو اعتصاب کا عمل ہے کرپشن کے خلاف وہ یقیناً فیل ہوگا دیکھیں پیپلز پارٹی ہر ٹائم پہ تیار تھی اس لوگ کو چینج کرنے کے لئے ایٹینٹ امنمنٹ کے وقت ہم نے باقاعدہ ڈائیلاغ انیشیئٹ کیا لیکن اس وقت پی ایم ایل این انٹرسٹڈ نہیں تھی اس کے بعد بھی ایک تسلسل سے ہم نے کہا کہ اس کو چینج کریں لیکن جب لاسٹ منٹ پر جب پی ایم ایل این کے اوپر چارجز آئے اس وقت الیکشنز میں کچھ مات ہے اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی الیکشنز میں ہوتا ہے لیکن پیپلز پارٹی تھرواؤٹ ہم نے اور یہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں ہماری یہ کمیٹمنٹ ہے اور پی ایم ایل این کی بھی کمیٹمنٹ ہے کہ اکاؤنٹابلیٹی سسٹم جو ہے اس میں ریفارمز ہونے چاہیے ناب جو ہے وہ ایک جنرل کا قانون تھا اور ناب کو استعمال کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت بھی کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے اکثریتی جماعت کو آپ نے اقلیت میں تبدیل کیا ناب کو استعمال جی دیکھیں پی ٹی آئے کا یہ حال ہے کہ پارلمنٹری ڈیموکرسی میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایک ریش کورس ہونا چاہیے یا ٹریننگ ہونے چاہیے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں تو الیکشن کمیشن کا تائینات کر لیں ویمنز کمیشن کا یومن رائٹس کمیشن کا یا خود کوئی بھی کانون سازی آپ لے لیں کہ مجھے نہیں پتا آٹھ ماہ میں ایک کانون صرف وہ ججز کا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا کانون ایک پاس ہوا ہے جو سینٹ سے پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا چیک کرنا پڑے گا اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ دوسرا کانون کوئی انہوں نے پارلمنٹ میں پاس کرایا خود وہ کہتے ہیں کہ جی پارلمنٹ میں اپوزیشن یہ اور اپوزیشن وہ ایک پارلمنٹ کا اجلاس کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے نیشن کا کیوں نہیں اب تک تبدیلی سرکار ایک کانون بھی جس میں وہ ملک میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں ایک کانون بھی انہوں نے سات آٹھ ماہ میں ایک کانون نہیں انٹروڈیوز کر آئے تو اس میں یہ بھی آپ کو آنسر یہ اس کا ہو گیا ہے کہ ادم دلچسپی ہے حکومت کی آپس میں ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہر کابینہ کی میٹنگ میں پتہ چلتا ہے کہ آج اس وزیر کا اس سے جھگڑا ہو گیا آج اس وزیر کا اس پہ جھگڑا ہو گیا تو یہ جب ایک دوسرے کے نہیں چھوڑ رہے سینے تو وہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم گورنمنٹ کو کریں گے تو عوام کے ایشوز پر کریں گے اور نیب کا ایشو صرف اس وقت کہ صرف پیپلز پارٹی کا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک عوامی جمہوری پارٹی ہے جس نے اس ملک کے آئین بھی بنائے اس ملک کے آئین بھی بچائے اس ملک کے لیے قربانیاں بھی دیں آئین کا تحفظ بھی کیا سب سے زیادہ غیر جمہوری قوتیں انہی جماعتوں سے خائف ہوتی ہیں تو اس لیے اس وقت ہماری یہ پرائیورٹی ہے کہ جو میشت کا جو تین ایشوز ہیں جو چیمن صاحب ہائلائٹ کرتے ہیں ڈیموکرائٹک رائٹس ہیومن رائٹس اور ایکنومک رائٹس لیکن مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ ایکنومک رائٹس خود ہیومن رائٹس کا ایشو بن چکے ہیں اور اس وقت جو حال ہوا ہے آئین ایف کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کمیٹمنٹس کی ہیں کہ روپے کو کتنا اور گرائیں گے مجھے نہیں پتا لیکن لگ رہا ہے کہ اور ہوگا اور کرزے کتنے اور لیں گے گیس اور بجلی کے بل کتنے اور بڑھیں گے یہ تو آنے والا بجٹ بتائے گا وفاق کی طرف ہم صرف اس صورت میں جائیں گے جہاں ہم عوام کی تکلیف دیکھیں دیکھیں افکوس اس کا نوٹس لیا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہیں بھی لاتھی چاج ہوگا ایک جمہوری حکومت میں تو اس کا کوئی تاریف نہیں کر سکتا لیکن سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑھ رہے ہیں تو کارکردگی کے پڑھ رہے ہیں اگر گیاروہ سال ہے تو وہ اس لیے کہ وہاں پیپلز پارٹی حکومت نے وہاں اب تھر کی بات کر لیں دس سال سے ہر فیملی کو تھر پا کر میں مفت ویٹ مل رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کون سا اور دوسرا صوبہ پورے ملک میں بتائیں جہاں دسوہ سال ہو اور آپ کو ویٹ سبسیڈی جو ہے لگتار مل رہی ہو اسی طریقے سے انڈس کے اوپر بریجز ہیں میں آپ کارکردگی کی فیرس تو نہیں بتانا چاری اس پہ تو لمبا ٹائم لگ جائے گا لیکن یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں پیپلز پارٹی نے سن میں کام جو کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو ووٹ پڑھ رہے ہیں دیکھیں یہی تو ہماری انسگلہ ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک سو بیس ڈالر فی بیرل پیٹرولیم کی قیمت تھی لیکن اگر آپ اس وقت کا ہمارا ریٹ دیکھ لیں ساٹھ یا ستہ روپے فی لیٹر ہوگا اور بجلی کا بل اس وقت آپ کا بجلی کا بل میرے خیال سے ایوریج بارہ سے پندرہ روپے پر یونٹ ہے ہمارے ٹائم میں اس وقت بھی چار سے چھ روپے فی یونٹ تھا لیکن ہم نے اگر ہم نے کرزے لیے ہم نے لیے کرزے اگر ہم نے کرزے لیے تو عوام کی کاسٹ آف لیونگ کو ہم نے ریلیف دیا ہم نے سبسیڈی دی ہم نے فارمر کو ویٹ دیا اس وقت آپ کا فارمر جو ہے وہ اپنے فارم سے بے دخل ہو رہا ہے شہروں کی طرف اس کا روح ہے ایگریکلچر جو ہے ہم ڈی ایگریکلچرالائز کر رہے ہیں ایگریکلچر ڈاؤن ورڈ روٹ پہ ہے جو آپ نے خود دیکھا یہاں پر کتنی نکل مکانی ہمارے سندھ میں آتے ہیں بلوچستان کے لوگ نکل مکانی کر کر کے اور دوسرا ہے کہ انڈسٹری بھی آپ کی یہ کہتے ہیں کہ ہم جی روپہ اس لیے ہم نے گرایا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں بڑھ جائیں کونسی ایکسپورٹس بڑی ہیں کونسی انڈسٹری بڑی ہیں رزاق داؤد صاحب جب سے آئے ہیں ڈیسکون کو ٹھیکے ملے ہیں اس کے علاوہ مجھے ایک انڈسٹری بتائیں جو ان کی وجہ سے کوئی نئی انڈسٹری لگی ہو تو اس وقت تو کہیں بھی کارکردگی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتا دیکھیں یہ سارا جو ہے جو ایکٹیویسٹ جوڈیشری ہے آپ نے کہا نا لائن جسٹس کی میٹنگ تو سب سے زیادہ ہماری اگر کنسرن اس وقت تو اتنی ایکٹیویسٹ جوڈیشری نہیں ہے لیکن جو یہ آرڈرز ہوئے ہیں یہ کارٹ کی طرف سے ہوئے ہیں لیکن اس میں سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھی پی ٹی آئی نے کیونکہ ان کی اپنی حکومت سلام آباد میں تھی آتے سے ہی انہوں نے پلازاز گرائے کمرشل جو ہے سیٹ اپس گرائے انہوں نے گھر گرائے ہزاروں لوگوں کے تو ہمارا تو یہ ہے کہ جہاں بھی کمرشل انٹیٹیز افیکٹ ہوئی ہیں تو پیپلز پارٹی نے ان کی کمپنسیشن کا اعلان کیا ہے لیکن جو غریبوں کے گھر انسٹیٹ کہ آپ ان کو گھر بنا کے دیں آپ گھر گرائیں یہ بالکل نائنصافی ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھایا ہے اور ایک لیول پہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم پیٹیشن کریں گے اور مجھے یہ انفرمیشن پکی تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن چیلنج کیا ہے پیپلز پارٹی نے کورٹ میں اس کے خلاف گئی ہے میڈم یہ بتا ہے موجودہ حالات کو اگر دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رضا ربانی کی دگا پر سنجرانی صاحب کی امیاد کرنا حاصل زلدانی کا صحیح پیسرہ تھا یا غاتف تھا دیکھیں حالات ٹائمنگ جو ہے سیاست میں بہت اہم ہوتی ہے اس وقت رضا ربانی پاکستان پیپلز پارٹی کا اساسہ ہے بین ازیر بھٹو کے ساتھی ہیں جمہوریت میں جن کی ان کی قربانیاں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ٹپ کلاس دیوے ہیں اور ہر کارکن ان کی دل سے عزت کرتا ہے لیکن اس وقت جو پسمنظر یہ تھا کہ ایک پرسن سپیسفک قانون سازی ہو رہی تھی آپ مجھ سے پوچھیں میں نے پانچ سال گزارے اس اسیمبلی میں کہ جیسے قانون سازی بلڈوز ہوتی تھی کسی چیز پر ہم بحث نہیں کر پاتے تھے جو چیز ہوتی تھی آخری دو سالوں میں وہ صرف جو نون کو بچانے کے لیے تھی تو اس وقت جمہوریت میں ایک بیلنس لے کے آنے کے لیے یہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کا متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ ہم بلوچستان کو جو ہے وہ رسپیکٹ دیں اور ایسا شخصیت لے کے آئیں جو ریزسٹ کر سکے پی ٹی آئے پی ایم ایلین کی جو ایک صحیح فیصلہ تھا جی اس وقت افکوس یہ صحیح فیصلہ تھا بلکل ٹائمنگ کا ایشو ہے بلکل صحیح فیصلہ تھا ہم سب اس کو مانتے ہیں تینکیو بس ایم بس